میں کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر 600 روپے کلو ٹماتر ہے تو کم از کم میں تو نہیں خرید رہا بھائی اور اگر 400 روپے کی پیاز ہے تو بھی میں نہیں خرید ہوں گا سہلاب کی وجہ سے اب جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو جو سبزیاں ہیں ان کے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں بلکل چلیں کچھ عرصہ روٹی نہ کھائیں روٹی اگر بنانی ہے تو اور کس چیز سے بنائیں؟ کھانا تو پکنا ہے؟ کھانا پکنا ہے کھانا پکنا ہے گھر والوں نے کھانا کھانا ہے بچوں نے کھانا کھانا ہے تو اب جو کھانا پکنے کے انگریڈینٹس ہیں خاص طور پر اور جن کی نیوٹریشنل ویلیو بھی تھی ان کی جگہ پھر اب سبسٹیٹیوٹس کیا ہو سکتے ہیں آرٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں نیمل بدل کیا ہوگا پیاز کا ٹماتر کا کہ آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بے اختیار نکل پڑتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے پاکستان میں فلیڈ کی وجہ سے ساری جو بیزی ٹیول وغیرہ کی کراپس رہتی ہے وہ دیسٹرائی ہو چکی ہے اس کے قارن پاکستان میں جو ان کے ریٹ ہیں وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں پاکستان اب انڈارکٹلی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ بیپار چالی ہو اور بھارت سے پاکستان کو سستی سبجیاں ملے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر دیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے بھارت سے کیا سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے ایک تجویز مفتا اسمائل صاحب کی طرح سے سامنے آئی تھی بھارت کی طرف سے اگر ہم ویڈیوٹیبلز خاص طور پر انینز اور ٹومیٹوز ایمپورٹ کریں اس حوالے سے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کا انہوں نے کہا کہ ہم راپتے میں ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایمپورٹ کو فیسلیٹ کرتے ہیں ساسا تو انہوں نے یہ کہا اس ٹویٹ کے اندر کہ مفتا اسمائل صاحب نے کہ ہم یہ فیسلہ کوئلیشن پارٹنرز یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ اس کے علاوہ تمام سٹیک ہولڈرز اور سپلائے چھوٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے فیسلہ کریں لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ٹویٹ کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی فواد چودی صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا فواد چودی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور پر اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ سیلاب کے حوالے سے جو صورتحال آفت زیادہ ہے اس کی آر میں بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال نہیں ہونے دیں گے ایک اندازے کے مطابق یا آپ کی جو سی پی آئی انڈیکس ہے اس میں جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق ہر پاکستانی اس پر تقریباً اپنی جو آمدن ہے اس کا ایک تہائی حصہ کھانے پینے کی اشیاں پر خرچ کرتا ہے اور اس کا تقریباً تئیس فیصد حصہ یوٹیلٹیز اور رینٹل پر خرچ کرتا ہے یعنی اس کے گھر کے اخراجات اور جو یوٹیلٹیز ہوتی ہیں اس پر خرچ کیا جاتا ہے اس پرشنٹیج میں مسلسل کے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص طور پر سلاب جن کے بعد تقریباً صبح سندھ میں ایک اندازے کے مطابق پی ڈی ایم اے کے اٹھائیس لاکھ اکڑ پر محید فصلیں تباہ ہو چکی ہیں ان فصلوں کے اندر نہ صرف کپاز جس سے ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے اس میں چاول جس سے ہمارے ایکسپورٹس دھائی ارب ڈالر کے متاثر ہو سکتے ہیں اس کے اندر مختلف شگر کے پیاز، ٹیماتر اور دیگر سبزیاں شامل ہیں یہ تمام اٹھائیس لاکھ اکڑ پر محید تباہ ہو چکی ہیں اور تقریباً بلوتستان میں ایک لاکھ چار ہزار اکڑ پر محید فصلیں تباہ ہو چکی ہیں لائسٹوک کا نقصان الگ ہے یعنی تقریباً آٹھ لاکھے قریب جو مویشی ہیں وہ ان سلاف کی نظر ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں تو یہ صورتحال ہے اور مہنگائی پر جو ابھی اثر آیا ہے یہ جزوی ہے یعنی مکمل اثر اب تک نہیں پاس آن ہوا ہے یعنی 1975 کے بعد 47 سال بعد مہنگائی کی شرعہ 27% پر آئی ہے یہ صورتحال ہے مہنگائی کی اور ابھی ہم جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اجناس کو سمجھتے ہیں اس کی سپلائی چین کو بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ ابھی پوری طرح پاس آن نہیں ہوا ہے اور وہاں پر جو انہوں نے قیمتیں بتا بتا کر میرا حال کیا ہے تو میں تو بے حال ہو گیا جی ہوئے سب کا یہی حال ہے اور آپ یقین کریں کل بھی ایک چینل پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لائف میں کسی نے کسی بیزیس کا پورا مولیکلر پاتھ میں بھی پوچھا تو مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے میں اتنی دکت نہیں جتنی مجھے ہر جگہ یہ بات کرنے میں دکت ہو رہی ہے کہ کیا کھائیں بکوز ایوری ٹھنگ ایس ایکسپنسیو پتہ ہے کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں آپ یہ نہ لیں یہ لے لیں بہت سارے لوگوں کی نظروں میں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں مجبوری ہے ہماری بہت ساری آناج میں چیزیں ہوں گی نہیں کیونکہ وہ ساری فصل تباہ ہو گئی تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہرے تو یہ مشروع دینا چاہوں گی کہ اب ہوم گارڈننگ شروع کر دیں جن لوگوں کے ایون کے تین یا پانچ مڈلے کے گھر بھی ہیں تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ آپ اپنی گھروں کی چھتوں پہ اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں یقین کریں جنرل ویسے بات کروں کہ وہ آرگینک بھی ہوں گی وہ بیٹر بھی ہوں گی ہر موسم کے حساب سے بھی آتی رہیں گی ویسے بھی ہماری باڈی کو پورا سال ہر سبزی کی ضرورت نہیں ہوتی میڈیکلی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی سنکرنائزیشن ہے کہ آپ کی باڈی کو اسی سبزی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت اس موسم میں ایویلیبل ہوتی ہے سب سے پہلے تو اب ہر انسان ہوم گارڈننگ سکل سیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں جائے ٹائم لگے گا اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ تو آپ پکائیں کچھ نہ کچھ تو آپ پکائیں ایک منیمم سی انویسمنٹ آپ ایک پچیس تیس ہزار کی انویسمنٹ کے ساتھ اپنے گھر میں سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ اگانا شروع کر دیں اور اگر بین داٹ میلز جو ہے ریسٹورن سے تو آپ کھائیں اسے بھی آپ بہت زیادہ بچاتے ہیں اور وہ لوگ جو بچارے ویسے بھی ان کے ساتھ ریسٹورن سے نہیں کھا سکتے ہیں آپ لوگ کمپیرٹیبلی دہی وہ تیمارٹر سے سستی ہے آپ تیمارٹر کی جگہ دہی کا سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں موقت ویسے ہر چیز کا نام لیتے ہی شرماتی ہے کیونک کسی نہ کسی کو تو لگے گا کہ ہمارے لیے وہ والی چیز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے مہنگی ہے ٹھیک ہے بیلکل بنایا جا سکتے ہیں بلکل بنایا جا سکتے ہیں آپ بھی گھر میں نکال سکتے ہیں آپ مکھن گھر میں نکال سکتے ہیں آپ پنیر گھر میں نکال سکتے ہیں اگر دودھ اچھا ہو اگر دودھ میں پانی کم ہو یہ بھی ہے نا سلسلہ اب پھر ل nós بلکل کرنمگی کے ایک کپ آس ڈال میں آپ سے پاس سولہ گرام تر کو مکشب بنا لیں تو وہ آپ کو کمپلیٹ عمانونسٹس دیتی ہے یعنی اس طرح میٹ جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ عمانونسٹس دیتی ہے اگر آپ ڈال اور چاول کا مکشب بنا لیں وہ بھی آپ کو کمپلیٹ عمانونسٹس دیتی ہے اس کے علاوہ پالک کمپریٹوالی تھوڑا سا سستی ہے گاجریں آگے سربیوں میں آجنگ دی وہ تھوڑی سا سستی ہوتی ہیں بہت ہنڈی ہے ڈیلی استعمال آپ گاجروں کا کریں باڈی کو ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں وائٹمین اے اگر لینا چاہتے ہیں تو شکر گندی جو آپ کے پاس بیک ہو رہی ہوتی ہے بازاروں میں آپ سردیوں میں اپنی ایک میل اب موسم چینج ہونا ہے روز شکر گندی کھائیں آپ تکین کریں آپ کی ایک ٹائم کی میل کمپلیٹ ہو جائے گی موٹاپا تو نہیں آئے گا نہیں نہیں یہ مسکنسپشن ہے دیکھیں مجھے آلو پسند ہے یہ ساری دنیا مجھے آلو نہیں کھانے دیتی نہیں آلو نہیں کھانے دیتی تونس نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو جیب ساہی انسان فیل کرتا ہے کہ اب اگر تونس نکل رہی ہے تو اس کو کنٹرول بھی کرنا پڑے گا بھائی تو یہ تو کزنز ہے نا آلو شکر گندی نہیں ہاں لیکن شفا میں مزی کی بات بتاؤں سویٹ پوٹیٹو جو ہے اس میں زیرو پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے زیرو پرسنٹ کولیسٹرول ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی حالات چل رہے ہیں پاکستان میں جو فلڈ آئے ہیں سائد پاکستان کی ہسٹری میں بہت لمبے سمیوات اتنے خطرناک فلڈ آئے ہیں ایکچلی میں ہوا کیا ہے اوسط سے زیادہ بارش ہو چکی ہے جس کے کارن بارش کے کارن آپ کو پتا ہے کہ ایک دم سے فلڈ آئے ہیں پاکستان کے لوگوں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا ہے نہیں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ انڈائریکلی انڈیا کو بلیم کرتے تھے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور بھارت میں بھی ایسے کئی جگہیں سین ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے میں نام لے سکتا ہوں اسم مدی پردیس اور بہت ساری جگہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ بھارت میں ڈیم بغیرہ ایسے بنے ہیں کہ حالات جیسے اگر 100% خراب ہونے والے ہیں تو اس کو 60% کبر کر لیا 40% فلڈ تو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستان ہو بھارت ہو بانگلہ دیس ہو دونوں تینوں دیسوں میں اتنی جیادہ dense populated area ہے کیا ہر جگہ تو لوگ بسے ہوئے ہیں نالے کے کنارے ندی کے کنارے جہاں موقع ملتا وہاں رہنے لگتے وہاں پر کالانویاں بن گئی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے سین آپ کو پتا سین ہوتا یہ ہے کہ پھر نقصان ہوتا ہے جو نچل علاقے ہوتے ہیں وہاں پر نقصان ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے لوگ مرتے تو پھر نیوز بنتی ہے اور دیکھتا ہے اور سب کچھ آپ کو پتا ہے اور بارش بغیرہ اگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ چاہے وہ vegetable کی crops ہو یا دھان کے علاوہ میرے ساتھ سے تو ساری crops خراب ہو جاتی ہیں اگر پانی نہیں نکل رہا ہے جمین میں پانی رک گیا تو پھر تو ایک دن لگتا ہے crops خراب ہونے میں دھان بس بس جاتی ہے بانکی سب خراب ہو جاتا ہے آپ کو بھی پتا یہ چیزیں ساری چیز خراب ہو جائے گا یا تو پھر تھوڑا پانی زیادہ رک گیا تو اس کا production کم ہو جائے گا بہت ساری چیزیں پانی نہ گرے تو production کم پانی زیادہ گرے تو production کم اگر نکاس نہیں ہے مطلعہ آپ سمجھ رہے ہو تو پھر دکت تو اس طریقے کسی چیزیں فیس کرنی بڑھتی ہیں کسان کو اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہا ہو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ پھارت سے بھی indirectly یہ لوگ مدد مانگ رہے لیکن عمران خان کا جو attitude تھا وہ پاکستان کو اتنا زیادہ ہٹریٹ کیوں لے گیا ہے کہ وہ کس موں سے مدد مانگیں عمران خان نے ہٹریٹ فیل آئی دوسری government دوسرا opposition اب مودی جی کے سامنے جھک کے پیر پڑھ کے بولے کہ بھی ہمیں سبجی دے دو آپ کو کیا کہنا ہے اس topic کے بارے ہیں please comment میں اپنی رائے دے چینل کو